ان سردیوں میں ہمیں کراچی جو ہے اس کی گیس میں شوٹ فونز کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کی بنیادی وجہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کی تھی وہ یہ کہ جب سردی آتی ہیں تو کراچی میں کوئی اٹھارہ انیس سو جنرل انڈسٹری لگی ہوئی ہے نون ایکسپورٹ تو کیبنٹ کے تائین شدہ پرائیورٹی آرڈر کے مطابق ان کو ایک ماہ کے لیے یا ڈیڑھ ماہ کے لیے گیس بند کر کے وہ گیس کراچی کے گھریلو سارفین کو ڈیورٹ کر دی جاتی ہے اس مرتبہ انہوں نے سٹے لے لیا جا کے سندھ ہائی کورٹ سے پھر اس سٹے کی تاریخوں کا سلسلہ شروع ہوا پہلا ایک سٹے گزرا پھر تیس کو دوسری تاریخ ہوئی پھر گیارہ کو تیسری تاریخ ہوئی اور یہ سو ایم ایم سی ایف ٹی گیس ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کو اگر ڈیورٹ کر دی جائے تو اس سے خاصی کراچی کے جو گھریلو سارفین ہیں ان کے لیے بہتری آ جائے گی اور مجھے انشاءاللہ تلہ امید ہے کہ کل سوی سردن گیس پائپ لائن جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ میں جو اپنا جب کیس رکھے گی سامنے پلی رکھے گی تو ان کی پلی کو تسلیم کیا جائے گا اور انشاءاللہ تلہ یہ سٹے وگیٹ کیا جائے گا جس کے بعد جب ہم یہ گیس ری ڈیورٹ کرنے کے پروسس شروع کریں گے دوسرا جو معاملہ ہے وہ میں آنا چاہتا ہوں سٹیٹ بینک کے اوپر کافی زیادہ اس پہ اپوزشن نے بھی بحث کی اور اس کو متنازع بنانے کی کافی کوشش کی گئی سٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو بورڈ ہے اس کا تعین وفاقی حکومت کرے گی اور سٹیٹ بینک کا جو بورڈ ہے وہ تمام کا تمام سٹیٹ بینک کے گورنر کو ہٹا بھی سکتا ہے سٹیٹ بینک کے گورنر کا تعین ڈپٹی گورنر کا تعین اور بورڈ آف ڈیریکٹرز کا تعین وفاقی حکومت کے پاس ہی رہ گیا تین سال کی جو یا پانچ سال کی جو ٹینیور کی ویلیڈیٹی ہے وہ پہلے بھی قانون میں موجود تھی سیکیورٹی آف ٹینیور وہ آج بھی موجود ہے وہ پچھلے پچاس سال سے موجود ہے یہ ایک ایسا کنسیشن ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہارڈ نگوشیشن کے بعد ہم نے حاصل کیا آئی ایم ایف سے اس کے بعد تو کسی کو اب کوئی اس کے اندر وہ نہیں رہ جانا چاہیے اور میں یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان اور اس کے تمام اساساجات وفاقی حکومت کی ملکیت ہی رہیں گے